اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ تو کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں شروع کرنے والی ہوں ایبننگ ٹائم سے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے مطلب لنچ جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا تھا تو مجھے پھر جا کے یاد آیا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں جو ہوں وہ یہاں پہ بنا رہی ہوں لنچ کی ویڈیو ہم لوگوں کو جیسے آپ لوگوں نے پچھلے ولوگ میں دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں تھوڑے سے لیبرز لگے ہوئے کام کرنے کے لئے تو ان کے لئے جو ہے نا وہ پھر ہمیں کہتے ہیں ان کو بھی بیج دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ان کے لئے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریڈی کیا ہوا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے بھی کھا لینا تھا اور یہ جانب وہ تھرڈ دے کی جانب وہ پروگریس ہے جو سیکنڈ ڈے ہے وہ میں شوٹ نہیں کر پائی تھی کیونکہ کافی زیادہ بیج دی تھے ہم لوگ تو میں جانب وہ سیکنڈ ڈے کا نہیں کچھ کر پائی تھی تو یہ تھرڈ ڈے کا ہے اور آج جانب وہ علماری کو جانب وہ سب کچھ لگ گیا ہے بس اس کے اندر جو کیچرز بغیرہ جو مطلب ہوتے نہیں ہیں بند کرنے کے لئے اور سامنے جو ہے وہ ایک دو چیزیں لگنے والی ہیں پہلے دن ہی گھر کی صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی تھی یہ جو ہے آج دور تھرڈ تھا اور آج جو ہے وہ ہر طرف کچھ نہ کچھ تھا ہر طرف کیونکہ وہ جو علماری بنانے والے ہیں وہ ساڑھے آٹھ بج آ جاتے تھے تو نیچے جانب ہم لوگوں نے پھر دو دن جانب دو تین دن جب تک وہ لگے رہے تھے تو ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اندر ہی بیٹھ کے سارا کچھ کرنا تھا تو ویسے بھی ہم لوگ اوپر رہتے ہیں تو اوپر کی کلینگ وغیرہ ہو جاتی تھی ساتھ ساتھ نیچے جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ صبح آ جاتے تھے اور شام کو آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے واپس جاتے تھے اور وہاں پہ علماری ایک بنائی اور پھر ہم لوگوں نے تھرڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ بھی یہ ایک علماری بن ہی جائے کیونکہ یہاں پہ جائے یہ پیچھے پینٹ وغیرہ کا کافی مسئلہ رہتے ہیں تو اس وال میں بھی بن جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا وہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور زیادہ پینٹ وغیرہ کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور گھر کی جو ہے نا وہ حالت میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاتی ہوں ابو والے ابو لوگوں کے جو روم ہے نا ان کے اندر ہم لوگوں نے سارا کچھ رکھا ہوا مطلب ایچ ان ایوریتنگ ان کے اندر ہم لوگوں نے گسا دیئے کیونکہ پہلے جس روم میں میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا نا علماری اب دوبارہ بنے گی مطلب نا وہاں پہ ہم لوگ ایک اور ایک سٹر جو ہے نا وہ بنوانے لگے ہیں اس روم میں پہلے ہم لوگوں نے سب کچھ رکھا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ اب ابو لوگوں کے روم میں رکھ دیا ہے اور یہ اتنی ڈسٹ آئی ہوئی ہے دیکھیں چیک کریں اتنی زیادہ ڈسٹ آئی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے زیادہ کچھ شوٹ نہیں کیا تھا کیونکہ رات ہو چکی ہوئی تھی اور میں آپ لوگوں کو نیکس ڈے جو ہے وہ نیکس ڈے کا جنب وہ آگے اس کے بعد کونٹینیو کر رہی ہوں تو نیکس ڈے جو ہے وہ ابو نے جانا تھا کہیں کسی کی شادی تھی مطلب نا گاؤں میں ہی کسی کے نا بیٹی کی شادی تھی تو ابو نے وہاں پہ جانا تھا تو یہاں پہ جانا وہ ہم لوگ کا سمان نیچے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے سمان نیچے پڑا ہوا ہاف اوپر ہے تو یہاں پہ جانا وہ شوز پڑے ہوئے تھے ابو کے وہ میں چوری چوری لینے آئی تھی کہ کوئی آدمی وغیرہ باہی نہ ہو تو میں آرام آرام سے اکتہ رہی تھی اور یہاں سے جانا وہ میں نے جتے لیا اور بس پاگی اوپر اور یہ جانا وہ شادی والے گھر سے کھانا جانا وہ پہلے ہی آ جکا ہوا تھا لیکن ابو کہتے کہ میرا جانا میں مطلب لازمی جاؤں گا تو پھر اس وجہ سے جانا وہ ابو جانا وہ کھانا کھانے کے بعد گئے تھے بس پانچ سے دس منٹ کے لیے جو کہ جانا ضروری تھا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ آلو بینگن بھی بنا لیا ہوئے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم لوگ کیا بنائے کیا بنائے تو آلو بینگن بھی بنایا ہوئے تھے اور کل والی جانا وہ دال بھی پڑی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ پھر ہم لوگوں کے پاس کافی کچھ ہو گیا تھا کھانے کو اور یہاں پہ جانا وہ ابو کہہ رہے تھے کوئی ٹیشر پیپر دے دو میں نے کہا وہ نیچے پڑے میں چلے اوپر والا جانا وہ کچن کا جانا وہ رول ہے اس میں سے پہنے پھر ابو کو جانا وہ نکال کے دے دیئے تھے اور جیسے ہی میٹھے چاوہ لائے ہوئے تھے مطلب کھانا آیا ہوئے تھا وہ ہم لوگوں نے مزدوروں کو دے دیا تھا اور جو میٹھے چاوہ لائے وہ بھی پھر ہم لوگوں نے ساتھی گرم گرم ڈال کے دے دیا تھے لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کیوں زیادہ جانا وہ کھائے نہیں تھے ابھی جو ہے وہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں ابو لوگوں کو بیچ کے مطلب سب کو کھانا وانا کھلا کے پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ میں اور امی ہم دونوں جانا وہ کٹھے ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں میں اور امی جانا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یا تو میں فری ہوں گی کھانا کھانے کے لیے یا ہمیں پھر ہم لوگوں نے کٹھے ہی کھانا کھانا ہوتا ہے تو یہاں پہ جانا وہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گی تھی ساڑھے چار ہو گئے تھے صبح کا کھانا کھایا ہوئے تھا اور ابو جو ہے وہ ہمارا کھانا کھاتے ٹائمی نا مطلب آگے تھے پانسے دس منٹ کے لیے گئے تھے زیادہ دیر کے لیے نہیں گئے تھے تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر ابو کہتے کہ چائے بنانے کو رہنے دو آج جانا وہ کافی ہیلڈی ہیلڈی اویلی اویلی جانا وہ کھانا کھا ہو گیا ہیلڈی تو نہیں تھا تو ابو کہتے کہ نا تھوڑا ہیوی ہیوی لگ رہا تھا تھوڑا سا کعوا ہی بنا دو مزدوروں کے لیے بھی اور خود بھی تو ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ چلو میں اور امی بھی ساتھ پی لیتے ہیں تو یہاں پہ جانا وہ پھر میں نے کعوا بنایا تھا سب کے لئے اور ہم لوگ جانا وہ پھر کھانا بانا تو کافی زیادہ پڑا ہوا تھا تو ہم لوگ بیلے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں میرا ایک پروک اور جانا وہ سٹیچ کر رہی ہیں مطلب وہ ہم لوگ لگے ہوئے تھے ہم لوگ انہوں جانا وہ کافی اس کے اوپر جانا ایفرٹ کی ہے بہت زیادہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اس کا کیا کریں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا ایشیو آرہا تھا اس پروک میں تو ہم لوگ اس کو کرتے کرتے کافی دن مطلب چار سے پانچ دن ہم لوگوں کو اس کو پانچ نہیں مطلب ایک ویک ہم لوگوں کو لگ گیا اس کو کرتے کرتے مطلب نا کیا کریں اس کا کیا کریں تو یہ جو ہے وہ پھر ہم لوگ ساتھ ساتھ کعوہ بھی پیئیں گے اور ساتھ ساتھ یہ سب بھی کریں گے مطلب جس ٹیچنگ ویہرہ بھی ہے کچھ ٹانکیں بھانکیں بھی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر رات کے ٹائم ہم لوگ جب آدمی چلے گئے تھے لیبرز کام کرنے والے تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر کا کام جائے رہا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا ان لوگوں نے کہا تھا دو دن میں ہم لوگ کمپلیٹ کر دیں گے لیکن چار دن لگ گئے تھے اور ابھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ گند پڑا ہوا تھا اس پاس یعنی کہ ہر ایک جب ایک کچن میں یعنی کہ ایک بھی کونہ جو ہے نا وہ گھر کا صاف نہیں تھا نیچے والے پوشن کا تو ابھی جو ہے وہ ہم لوگ یہ دیکھوئے کہ کھانا کھا کہیں گے یہ کچن میں کچھ سمان پڑا ہوا ہے کچن کا بھی کچھ کروانے والا تھا تھوڑا بہت جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا بہت پہلے مطلب مجھے خود بھی نہیں یاد تو کچن میں بھی کچھ نہ کچھ کروانے والا ہے تو وہ والا جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ کام almost جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اب بھی ہم لوگ کھانا وانا کھا کہیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پورے گھر کی کلیننگ کریں گے اور یہ میں نے کیبنٹس میں سے جو ہے وہ کپڑے اور چیزیں نکال نکال کے جو ہے وہ تھوڑی سی گیسٹ روم میں بھی رکھ دی تھی کیونکہ ابو کا جو ہے نا وہ بیڈ اس کے پورے بھی چیزیں کافی زیادہ پڑی ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا وہ بھی گیسٹ روم میں الماری وغیرہ یہ چھوٹی سی لاکھ رکھی ہوئی ہے یہ لگانی ہے مطلب بہت سارا بھی بھی کام ہے لیکن بڑا بڑا والا جو ہے نا وہ کام ختم ہو گیا اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ بڑا کام جوتا ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پڑے رہتے ہیں ایک دن دو دن تین دن تو میں نے امی کو بولا یہ خود ہی ہوتے رہیں گے ہم لوگ جانا وہ اب بھی کلیننگ رات کو کریں گے تو امی کہتی ہیں کہ نا پہلے کچھ کھا بھی آتے ہیں اور اوپر کا جانا وہ اوپر چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں وہ سمیٹ کے آ جاتے ہیں پھر جانا وہ نیچے جا کے حرام سے کرتے رہیں گے کیونکہ ساتھ ابھی بجے ہوئے تھے کیونکہ اس دن وہ جلدی چلے گئے تھے کام کمپلیٹ کر کے مطلب چھے ساڑھے چھے بجے ہی چلے گئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے کسی کی شادی پہ جانا تھا جو لیبرز لگے ہوئے تھے تو یہاں پہ جانا وہ ہم لوگوں کو مطلب نا منڈی سے اب بھونے نا ایک لگوائے ہوئے کہ نا مطلب اے ویک میں ایک بار جانا وہ منڈی سے دو تین سبزیاں پھل اور ایسے کچھ آ جاتا ہوتا ہے تو آج کے دن ہی یہ پالک اور جانا پہ پالک بھی لے کے آئے تھے تو امی کہتے کہ یہ رات رات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو اس کو تھوڑا سا نا بوائل کر کے فریز کر لیتے ہیں تو پھر وہ امی نے جل جلدی کیا اور یہ ایپلز بھی آئے ہوئے تھے یہ گو بھی آئے ہوئے تھے اور ایک اور ایک دو پھل اور بھی آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے جانا پھر جل جلدی یہ والا کام کیا اور کیونکہ گھر میں اتنا زیادہ محس ہوئے ہوئے تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جلدی جلدی یہ کر کے کمپلیٹ ہم لوگ کام تو ہم لوگ جو ہیں وہ نیچے جا کے ضرور لازمی کر کے آئیں گے یہ تھوڑی بہت کلیننگ کیونکہ صبح ہیلپر نے تو آ جانا تھا لیکن پھر اس نے کہنا تھا جی اتنا گن ڈالا ہوا ہے اور پھر اس کو ٹائم بھی پھر کافی زیادہ لگ جانا تھا اس کے ساتھ کام کرتے کرتے آنٹی کے ساتھ تو پھر جو ہے نا وہ میں میری کوشش یہی تھی کہ میں جو ہے نا وہ موٹا موٹا جوتا نہیں ہے مطلب چیزیں ویزے اٹھا لیں اور سیٹ ویٹ کر لیں چیزیں جہاں پہ جو رکھنی ہے وہ کر لیں اور نا ایک بار جانا میں جاڑو لگا لیتی ہوں صبح کے جب آئیں گی آنٹی تو وہ جو ہے وہ باقی اچھا اچھی طرح نا مطلب ان کے ساتھ مل کے نا ہم لوگ ڈسٹنگ وغیرہ کروالیں گے اور ایسے یہ صورتحال تھی کہ ہر ایک جگہ پہ کچھ نہ کچھ پڑا ہوا تھا باقیل اور پتہ نہیں کیا کیا لکڑیوں کے پیسیز تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے جانا کافی مطلب نا رات تک بیٹھ کے جانا وہ کلیننگ کی ہیں اب وہ لوگ جو ہے وہ یہ شور ایک بھی ہم لوگوں نے ایک بنوائے ہوئا تھا وہ رکھنے گئے تھے ان لوگوں نے جانا ہم لوگوں کے کمنے میں ہی زیادہ کیا ہے مطلب نا کام بغیرہ تو اسی وجہ سے جانا وہ ہم لوگوں نے پہلے دوسری جگہ وہ چیزیں سیٹ کر لی تھی کلین کر لی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے روم کو چھیڑا تھا کیونکہ ہم لوگ یہ تھا کہ اگر زیادہ تھک وقت ہو گیا تو ہم لوگ کام نہیں کر پائیں گے پھر تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پہلے وہ کیے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے میں نے کہا کہ یہ والا روم کلین کریں گے تو اب بس ہم بلور کے ساتھ وہ سارا یہ دسٹ ورس جو ہے نا وہ علماریوں میں جو ہے نا بریک بریک وہ والی کلین کریں گے پہلے اور پھر جو ہے نا وہ باقی کلیننگ کریں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ میچ دیکھ رہے تھے تم جی تو یہاں رو ہمیں تم سے پیار ہے تو بس یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنے آس پاس والوں کو بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس و لوگ میں اللہ حافظ